میرا نام علیسہ برموداز ہے میں لیکھاک، ایلسٹریٹر اور آرٹ ٹیچر ہوں میں نیو یورک سے ہوں ابھی آسٹریلیا کے ہوبارٹ میں رہتی ہوں علیسہ نے 9-11 حملوں پر بگ ایپ ڈائریز لکھی اور ایلسٹریٹ کی ہے جو 12 سال کی عمر میں لکھی ان کی ڈائری پر آدھارت ہے 9-11 حملوں سے پہلے میری عام سے زندگی میں صرف میڈل سکول کی چنتائیں تھی 9-11 حملے کے بعد میں نے لوگوں کا ایک ابھوت پور برطاف دیکھا اس سے آس پاس کے لوگوں کی برتی میرے نظریے میں بہت بتلاف آیا شہر میں ہر کوئی بم، دھماکوں اور جنگ کی باتیں کرتے ہوئے اگلی درگھٹنا کو لے کر آشنگ کے تھا میں لوگوں کے پریواروں کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہیں پا رہی تھی یہ سمجھ پانا مشکل تھا کہ میرے آس پاس لوگ کس تناف سے گزر رہے ہیں ایلیسا کے ماتا پتا دونوں ہی ٹوین ٹاورز کے پاس کام کرتے تھے ان کی ماں حملے میں بال بال بچی تھی کسی طرح سے دونوں ہی سرکشت بچنے میں کامیاب رہے اس گھٹنا نے ایلیسا کا نظریہ ہی بدل دیا تھا میری ماں اس دن قریب چالیس منزل سیڑھیاں اتر کر بھانگی تھی میرے دماغ میں اب بھی وہ بھائیانہ کیا دے درچ ہے جب پہلی بار مجھے یہ دنیا ایک خطرناک جگہ محسوس ہوئی تھی میرے پاپا روزا سائیکل سے اپنے آفیس جاتے تھے اس دن انہوں نے ٹوین ٹاورز کے نیچے اپنی سائیکل کھڑی کی اور ٹرین سے ندھی پار کر کے میٹنگ کرنے گئے تھے ایلیسا نے دو ہزار پندرہ میں یہ گرافک سنسمرن بنانے پر کام شروع کیا تھا آسٹریلیا آنے کے بعد مجھ سے انگنت لوگوں نے نو گیرہ حملے کے بارے میں پوچھا پھر میں نے اپنی ڈائیری میں لکھی باتوں کو ایک کرم میں رکھنا شروع کیا تب ہی میں نے نیوارک والے حصے پر دھیان دینا شروع کیا کہ نو گیرہ حملے نے کیسے ایک یوہاں ویکٹی کے نظریہ کو پتلا تھا موسیقی